السلام علیکم ویلکم بیک ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ایوننگ سے لے کر نائٹ تک کی روٹین کہ میں اس ٹائم میں کیا کرتی ہوں کس طرح کاموں کو منیج کرتی ہوں اور کلیننگ کی کیا میری روٹین ہوتی ہے اور میری سکن کی کیا روٹین ہوتی ہے تو چلیں بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی میرے ہزمنٹ لے کر آگے تھے یہاں پہ میٹ کیونکہ میں نے کال کر دی تھی ہم لوگ کافی ٹائم سے ایک ہی جگہ سے میٹ لے رہے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے تو حلال اسٹور ہے پاکستانی بس کال کر دوں تو وہ لوگ سارا میٹ اور چکن جو ہوتا ہے گوٹ اور چکن اس کو صاف کر کے بہت ہی اچھی طریقے سے حصہ بنا کر دے دیتے ہیں اور بس جب آتا ہے تو مجھے اسے فریج میں رکھنا ہوتا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اور میٹ وغیرہ رکھنے کے بعد کیونکہ یہاں پہ شام کا ٹائم تھا اور ہزمن بھی میرے آگئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہلکا سار ٹی ٹائم کے ساتھ کچھ بنا لیا جائے تو بڑے آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں ہر وقت بنا کر رکھتی ہوں اور یہ ویسٹری بار رول ہوتے ہیں جو سپرنگ رول ہوتے ہیں یہ بھی میں ہر وقت فریج میں میرے پاس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب دل چاہا نکالا اور بنا لیا کیونکہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے کام آپ کو خود کرنے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں میں جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں ان چیزوں کو بنا کے سٹور کر لیتی ہوں بزار سے بہتر ہے گھر کی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہومیٹ فوڈ ہوتا ہے وہ یوز کیا کروں اور ابھی ہم لوگ آگئے تھے سب گھر والے باہر اور یہ ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم سب بیٹھتے ہیں شام میں تھوڑی دیر کیونکہ میرے ہزبنٹ بھی آ چکے ہوتے ہیں اور بیٹھا بھی سکول سے آ چکا ہوتا ہے میرے پاس بھی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جس میں میں فیملی کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو بس ہم لوگ باہر ہی لے کر آ گئے تھے ریفرشمنٹ بھی اور چائے بھی اور یہاں پہ ہم لوگ نے بیٹھ کے کھایا بھی اور تھوڑی سی گفشپ بھی لگائی اور اس ٹائم موسم بھی اتنا اچھا ہوتا ہے تو میں تھوڑی دیر باہر نکل کر واپ بھی کر لیتی ہوں اور موسم کو بھی انجوائر کر لیتی ہوں اور فیملی ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور یہ میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کچھ دنوں پہلے یہ گلاب سے بلکل بھرا ہوا تھا اور اب اس پر صرف ایک گلاب کا پھول رہ گیا ہے باگے سب مر جا گئے ہیں سب ہتم ہو گئے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا دنوں پہلے اور اس کے بعد میں واپس آگئی تھی کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں میں کچھن کے اپنے سارے ایکسٹر کام کرتی ہوں ایمننگ ٹائم میں کیونکہ مارننگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کا بریک فاسٹ بھی کرنا ہوتا ہے لنج بھی کرنا ہوتا ہے بھی گھر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے ٹیننگ وغیرہ تو جو میرے پاس ایکسٹر کام ہوتے ہیں کچھن کے یہ گھر کے وہ میں شام میں ایمننگ میں ہی کرتی ہوں اور ابھی ہاں پہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا دھنیا اور زیرہ بھنا ہوا کیونکہ میں ہمیشہ بھنا ہوا گھٹا ہوا ہی دھنیا اور زیرہ یوز کرتی ہوں اور اس سے کانوں میں بہت زیادہ اچھی خوش ہو آتی ہے تو یہ مجھے ابھی کرنا تھا آج کا یہ میرا پہلا کام تھا جو کہ میں نے سوچا ہوا تھا اچھا میری جو روٹین ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہمیشہ میری روٹین بدلتی رہتی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میری ایوننگ کی روز کی روٹین ہے اور یہاں پہ میں نے دھنیا اور زیرہ بھی اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور اس کے بعد اس کو بلینڈا میں بلینڈ کر کے جار میں فل کر دیا تھا اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ ایکسرا ٹائم میں کر کے رکھ لو تو اس وقت بڑی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے جس وقت آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہو اور دو دن پہلے میں گراسری کرنے گئی تھی اور میں یہ ویسٹریبل بھی لے کر آئی تھی اور مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا اس کو کاٹ کے رکھنے کا کیونکہ میں جو ویسٹریبل ہوتا ہے جیسے بھنڈی ہو گئی یہ گرین ویسٹریبل ہو گئی مجھے اس کا نام نہیں ہاتا ای تینک اسے مونگرے کہتے ہیں مجھے نہیں بتا میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا یا پھلی کہتے ہیں تو جو بھی یہ ہے میں اسے گرین ویسٹریبل کہتے ہوں اور یہ میری بہت فیوریٹ ہے تو میں اسے لے کر آتی ہوں اور میں اسے کاٹ کے زپ لاؤک میں ڈال کے فریز کر دیتی ہوں کیونکہ جس دن اسے پکانا ہو اس دن اسے کاٹ کے کاٹنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور میں باہر باہر یہی کہتی ہوں یہاں پہ ہمیں اپنے سارے کام بہت کم وقت میں جلدی ہلدی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو باہر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں آپ بہت سارے کام کر سکیں تو جتنی بھی ویسٹیبل ہوتی ہیں اس طرح کی جیسے بھنڈی ہو گئی یا یہ ہو گئی تو میں اسے کاٹ کے زپ لاغ میں رکھ دیتی ہوں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم بہت زیادہ اس وقت کوکنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ سیف ہو جاتا ہے اور یہ فریزہ میں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں بلکل فریش رہتی ہیں اگر آپ اسے زپ لاغ میں ڈال کے رکھیں کیونکہ یہاں پہ آپ روز گروسی کرنے نہیں جا سکتے سٹورز دور ہیں تو میں ایسے ہی سبزیاں لاتی ہوں اور انہیں کاٹ کے فریزہ میں فریز کر دیتی ہوں اور ابھی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کلیجی اور کلیجی کیونکہ آج گوشت آیا تھا تو فریش تھی تو میں نے سوچا فوراں ہی سے بنا دی جائے اور میں کلیجی بہت ہی آسان طریقے سے بناتی ہوں میں نے کلیجی کو آئل میں ہلکا سا فرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دی تھی پسی ہوئی کالے مرچ کٹی ہوئی لال مرچ لیسا ادھرکا پیسٹ اور ساتھ ہی تین جو بڑی لائچی ہوتی ہیں وہ شامل کر دی تھی اور اس کے بعد میں نے کلیجی کو پندرہ منٹ تک ہلکی آج پہ بھول لیا تھا میں کلیجی کو بہت زیادہ گھوک نہیں کرتی اور ویسے بھی یہ فرائے کلیجی تھی اور کلیجی جیسے ہی آتی ہے میں اسے فالو بنا دیتی ہوں فریز میں فریز نہیں کرتی کیونکہ شروع سے ہمارے بابا نے ایک بات ہمارے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے کہ کلیجی کو فریز میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اس کا بلرڈ جم جائے تو وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور کلیجی پھرائے کرنے کے بعد میں نے انڈ میں اس میں نمک ڈالا تھا اس میں شروع میں نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ کلیجی کی ایک خاص ٹپ ہے کہ اگر اس میں شروع میں نمک ڈال دیا جائے تو کلیجی بہت مشکل سے گلتی ہے تو کلیجی ہمیشہ جب آپ کی گل جہز کے بعد نمک ڈالنا چاہیے اور میں نے کلیجی کو صرف اور صرف ہلکی آنچ پہ پکایا تھا فرائے کیا تھا کیونکہ میں نے اس کے بہت چھوٹے کی افس کر دیا تھا تو یہ بہت جلدی بن گئی تھی اور کلیجی کو کو کرنے کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا چاڑ مسالہ اور لیمن چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے بیڑے کو کلیجی بہت پسند ہے اور وہ اسی طریقے سے کھاتا ہے آپ لوگ اس ویسے بیسے یہ کلیجی بنائیں تو یہ بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے کلیجی ویسے بھی کھانی چاہیے یہ بہت ہلتی ہوتی ہے بلڈ بناتی ہے آپ کا اور اب میں آگئی تھی مغرب کی نماز پڑھنے اوپر نماز پڑھنے کے بعد میں نے کل لانڈری بھی کی تھی تو وہ کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے تو میں اکثر جو لانڈری ہوتی ہے وہ اسی ٹائم پہ ہی فولڈ کرتی ہوں ایمینی ٹائم پہ ہی تو میں نے سوچا کہ اب میں آ تو گئی ہوں تو کیوں نہ لانڈری بھی فولڈ کر لی جائے اور لانڈری میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں لانڈری کرتی ہوں اور میں اسی دن فولڈ نہیں کرتی کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو میں دوسرے دن ہی اسے فولڈ کرتی ہوں اور کپڑے اگر اس طریقہ کرنے کا آپ لوگ کہیں گے کہ کپڑے پریس کر کے کیوں نہیں رکھتے تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ سب اپنے اپنے کام خود کرتے ہیں شروع میں جب میں پاکستان سے آئی تھی تو میں اپنے ہزمنٹ کے کپڑے پریس کرتی تھی ہینگ کر کے رکھتی تھی جیسی لانڈری کرتی تھی جیسے کہ پاکستان میں عادت ہوتی ہم لوگوں کو لیکن میرے ہزمنٹ کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو اپنے سارے کام کرنے کی خود عادت ہوتی ہے اور میرے ہزمنٹ شروع سے یہی پر ہی رہے ان کا براؤٹ اپ یہاں پر ہی ہوا ہے تو ان کا لائف اسٹائل بلکل امریکن ہے وہ اپنے کام خود زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی اب شروع میں میں بہت زیادہ کرتی تھی لیکن میں نہیں کرتی لانڈری کرتی ہوں اور جو کپڑے فولڈ کرنے والے ہوتے ہیں بغیر اس طریقے ہی فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں باقی کپڑوں کو ہینکر لیتی ہوں جب جس نے پہننا ہو اسی با وہ کر لیتا ہے اور اب ماشاءاللہ میرے بیٹے میں بھی عادت ہو گئی ہے کہ وہ بھی اپنے سارے کام کرنا خود پسند کرتا ہے اور کپڑے فولڈ کرنے کے بعد میں آگئی تھی کیونکہ مجھے بنانا تھا یہاں پہ دینر کیونکہ جو لیور ہوتا ہے وہ صرف میرا بیٹا ہی کھائے گا اور دینر میں میں آج بنا رہی تھی آلو کی بھجیا آپ اسے آلو کی سبزی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ہے بھجیا یہ میں بڑے آسان طریقے سے بناتی ہوں کیونکہ دینر میں جو میں چیز بنا رہی ہوتی ہوں وہ بہت ہی ایزی ریسپی میں چوز کرتی ہوں کہ بچ جلدی سے دینر بن جائے ہاں لنگش ٹائم میں میں زرہ محنت والا کھانا بناتی ہوں اور آلو کی بھجیا بنانے کے لیے میں نے ایک چھوڑا سا پیاس لیا تھا اور اس کے آئل میں ہلکا سا میں نے ساٹے کر لیا تھا براؤن نہیں کیا تھا اور پھر آلو کارٹ کے میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے ایک سے دو منٹ انہیں فرائے کیا تھا اور پھر نمک فیسیو ہی لال مرچ بھناوا کٹاوا دھنیا زیرا ہلتی وہ شامل کر دی تھی اور اس کو ہلکا سا بھوننے کے بعد دو ٹاماٹا لیئے تھے اور اس کو بلینڈا میں بلینڈ کر کے میں نے وہ شامل کر دیا تھا اور پھر میں نے اسے ہلکی آنچ پھر کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور آلو بہت جلدی پک جاتے ہیں ہارلی دس منٹ لگتے ہیں یہ پکنے میں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ روٹی پکانا بھی شروع کر دی تھی اور جب تو میں نے روٹی بنائی تھی آلو بھی ہمارے گل چکے تھے اور میں نے اس میں ہرہ دھنیا ہر امرش شامل کر دی تھی اچھا ہمارے ہاں روز سالن اور یہ روٹی جو ہوتی ہے اور مجھے آلو کی بھاجی روٹی کے اوپر رکھے ہی کھانا پسند ہے ہمارے پنجابیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے تو مجھے تو وہ یادت پڑی ہوئی ہے اور مجھے کھانے کا ایسے ہی مزہ آتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی ایزی سا مزدار سا ڈینر اور ڈینر کرنے کے بعد میں نے اب یہاں پہ کرنی تھی کچن کی کلیننگ کیونکہ کچن کے جتنے سارے کام تھے وہ ہو چکے تھے اور شام میں میرا زیادہ تر ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے کیونکہ تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں گھر کے جو مجھے دیکھنے ہوتے ہیں ورنہ وہ میں صبح میں ہی کر لیتی ہوں اور کچن کی کلیننگ کا جو کام ہوتا ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو میں ایوری ڈے کرتی ہوں نائٹ ٹائم روٹین میں کچن کو میں بہت ہی اچھی طریقے سے کلین کر کے اور ساف کر کے سوتی ہوں برطا میں نے سارے واش کر لیے تھے اور اب میں جو سنگ ہوتا ہے اس کو ساف کرتی ہوں ایوری ڈے اور سنگ کو جو ایجکس ہوتا ہے اس سے میں ساف کرتی ہوں بس ایجکس لگا کے میں سنگ میں رکھ دیتی ہوں دس منٹ کے لیے اور جب تب میں دوسری چیزوں کو کلین کرتی ہوں کیونکہ میرا ہوتا ہے کہ کچن کو رات میں اتنے اچھے طریقے سے آپ ساف کر کے سوئیں کہ جب صبح اٹھیں تو آپ کو کام کرنے میں مزہ آئے آپ کا دل لگے اگر کچن گندہ ہوگا تو آپ کا بلکل بھی دل نہیں چاہتا کوکنگ کرنے کا اور بلکل بھی مزہ نہیں آتا تو میری تو یہ نائٹ ٹائم روٹین میں ہے کہ میں کچن کو دس سے پندرہ منٹ دیتی ہوں ضرور اس کی کلیننگ میں کیونکہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کچن کو روز ساف کریں تو ہمیں بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایوری منت اور اس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اگر آپ روز تھوڑا تھوڑا کرتے رہو تو سنکھ میں میں نے ایجیکس لگا دیا تھا اور اس کے بعد مائکرو ویب میں ساف کرتی ہوں کیونکہ مائکرو ویب بھی پورے دن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی جلدی ہی گندہ ہو جاتا اور اگر آپ روز مائکرو ویب ساف نہ کرو تو دو تین دن کے بعد ہی آپ کا مائکرو ویب بہت زیادہ گندہ اور میسی لگنا شروع جاتا اور اس میں پھر زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور ساتھ ہی میں نے چولوں کو بھی ساف کر دیا تھا کیونکہ چولے بھی پورے دن استعمال ہوتے ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں ایفری ڈی جو ہماری کچن کی کلیننگ روٹین ہے اس پر ہی ساری چیزیں وہ ہیں جو روز ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ روز ہی ساف ہونی چاہیے اور دیکھیں سنکھ کو میں نے دس منٹ ایجیکس لگا کے رکھا تھا اور یہ اتنا زیادہ ساف ہو جاتا اور اتنی زیادہ اس پر شائننگ آ جاتی ہے تو میں شروع سے ہی اسی سے ہی ساف کرتی ہوں سنکھ کو اور یہ میں آپ لوگوں سے بیسک جو کلیننگ روٹین ہے وہ شر کر رہی ہوں کچن کی کیونکہ اگر یہ بیسک چیزیں اگر ہم روز کی روز ساف کرتی جائیں تو یقین مانیے آپ لوگوں کا کچن اتنا زیادہ آپ لوگوں کو روز ساف نظر آئے گا کہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کری ہے روز کچن کو ساف کرنے میں اور یہ جو ریک ہوتا ہے اس میں جو ٹری ہوتی ہے یہ ضرور ساف کیا کریں کیونکہ اس پہ پورے دن پانی گرتا رہتا ہے اور یہ اتنی زیادہ گندی ہو جاتی ہے کہ اس پہ فنگلز بھی لگ جاتی ہے میں نے اقصد لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے ریک میں جو ٹری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ گندی ہوتی ہے اور ریک کے نیچے بھی اچھی طرح سے ساف کیا کریں کیونکہ اس کے نیچے بھی پانی ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی اگر صفائی کام خیال رکھا کریں تو اس سے ہماری بہت زیادہ جو کچن کا لک ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور جو کچن کے نیچے جو سنگ کے نیچے ہمارا کاؤنٹر بنا ہوتا ہے ڈراوز بنی ہوتی ہیں اس کے دور کو بھی آپ لوگ ضرور صاف کیا کریں کیونکہ جب بھی ہم واش کر رہے ہوتے ہیں برطن تو ہمارا اقصہ پانی اس پر ڈراوز ہو جاتا ہے یا کچھ چیز گر جاتی ہے تو وہ بھی بہت جلدی گندی ہو جاتی ہیں تو بھر یہ بیسک کلیننگ روٹین تھی جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور اگر آپ لوگ بھی اسے فالو کریں گے تو آپ لوگوں کا بھی کچھن روز ہی نیٹ اور کلین نظر آئے گا آپ لوگوں کو اور یہ سب کام کرنے کے بعد میں فلور کو موف کرتی ہوں اور مجھے دس سے بارہ منٹ لگیں گے ساری کام کرنے میں کچھن کی کلیننگ کرنے میں اور کچھن بہت ہی اچھی طریقے سے ساف ہو چکا ہے اور یہ تھی میری کچھن کی نائٹ کلیننگ روٹین جو کہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے جو کہ صرف اور صرف دس منٹ کی ہے اور آپ دیکھیں کچھن کے بہت ہی اچھی طریقے سے ساف ہو چکا ہے اور یہاں پہ ابھی نائٹ ٹونٹی بچ چکے تھے اور جی کچھن کے کاموں کو ختم کرنے کے بعد میں آج ہوتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ اس وقت تک اشاہ کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ نو بجے اشاہ کی نماز ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد میری ہوتی ہے قرآن کلاس جو کہ میں قرآن کلاس لیتی ہوں اور اس کے بعد میں کرتی ہوں اپنی یوٹیوب کا کام اگر مجھے کوئی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہوتی ہے وائز اوور کرنا ہوتا ہے وائز اوور میں رات میں ہی کرتی ہوں کیونکہ خاموشی ہوتی ہے ویڈیو ایڈٹ میں رات میں کرتی ہوں یا کبھی دن میں کرتی ہوں اور ابھی ہو چکے ہیں تقریباً گیارہ بجے اور ہم لوگ گیارہ بجے تک سو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے میں اپنے سکن کو مشروعیزر ضرور کرتی ہوں اپنے فیس کو اور میں یہ والی کریم یوز کرتی ہوں کلینک کی اور یہ تھی میری ایوننگ سے لے کر نائٹ تک کی روٹین آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور دیجئے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ